بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان نے وہ پولیس رپورٹ ایف آئی آر ریجیک کر دی اور مجرم نوید اتنا طاقتور کیسے نکلا کہ اس کی رہائی کی درخواست ایف آئی آر سے پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی گیم کی حاصل میں ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا پر عمران خان آپ کو پتہ چھائے ہوئے ہیں اور اتجاد پوری دنیا میں اس وقت اصحاب کی جنگ ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے جواب دے چکے ہیں اصحاب وہ دعویٰ کرتے ہیں بے شک کہ ہم فوجی جنرل ہیں ہماری ٹریننگ ہے لیکن عمران خان کا سٹیمنہ مستقل مزاجی پیچھے نہ ہٹنا یہ آپ کو پتہ اور باجوہ صاحب آپ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں اس کی وجہ ہے کہ معاملہ لیکن اتنا زیادہ خراب ہے کسی اب ٹھیک کرنے کے لیے بھی انہیں وقت چاہیے اور وقت ان کے پاس ہے نہیں اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ ایک محفوظ راستہ ملے اور فیس سیونگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے فوج کے جو باقی جنرل ہیں ان کی اہمیت بعد میں بنگلہ لیش کی فوج جیسی یا نیپال یا مالدیپ یا ان جیسے ممالک کی طرح یا اپنی ذرت رکھ رکھاؤ یا بھرم جو انہوں نے بنایا اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں اسی لیے انہوں نے پہلے اب سپریم کورٹ کو دعوت دے دی کہ آپ آئیں کوشش کر لیں اور اب جب بات نہیں بان رہی تو محمد بن سلمان کو نومبر میں بھی بلایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کی حکومت جب دوبارہ آئے تو وہ مسائل جو عمران خان سامنے کر چکے ہیں وہ نہ ہو اور محمد بن سلمان کیا فائدہ دے سکتا ہے کیوں اس میں آ رہا ہے میں آپ کو تھوڑا سے تفصیل بتاتا ہوں آپ کو عمران خان کا دورہ امریکہ یاد ہوگا جب محمد بن سلمان نے اپنا ذاتی جہاز دیا تھا اس وقت سونے کی رفع حاجت کی وہ سیٹ دیکھ کر ٹولٹ سیٹ عمران خان نے دکھیہ انداز میں بات کی تھی جو ہم سب کرتے کہ کاشے پیسہ مسلمانوں کی فلاو بہبود پر لگ دیں ان لوگی ایشیاں ہیں انہوں نے کیا کیا وہاں پر آپ آلات لگے ہیں جہاز میں بات محمد بن سلمان تک پہنچی وہ بڑا نراض ہو جی بڑا غصہ سے آیا اس کے بعد درشاہ محمود قریشی سعودی صفیر سے جب ملاقات ہوئی بیٹھنے کے انداز پر دو ٹوک بات ہوئی اس پر بڑا وہ شور مچا وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی عمران خان کی جس میں وہ شاہ سلمان کو انگلی سے ایسے اشارے کر کے کام آدمی کی طرح ڈیل کر رہے جو میرے خیال میں کام آدمی ہے وہ بادشاہ اپنی جگہاں پروٹوکول اپنی جگہاں لیکن عزت نفس اور اللہ کے سامنے جھکنا دیکھیں خلفائے راشدین کا دور یاد کریں یہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹاپک سے آٹھ رہا ہوں لیکن آپ دیکھ لیں ابھی شہباز شریف میں جو انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے دنیا میں پاکستان اس کی آدھی صدارت کر رہا ہے انوارمنٹل اس کی کانفرنس کی اس کے باوجود لوگوں کو دیکھیں ایسے ہاتھ پکڑ کر بار بار چھونے کی کوشش کرنا ایسے جو بچپن کی دوست یہ زچ کرنے والا عمل ہے یہ آپ یہ سے انگریزی میں سکتے ہیں انوائنگ کرنا بڑا بندہ تنگ پڑتا ہے اس چیز سے یہ معاملہ سعودی تعلقات اس سے ہٹ کر ہے یہ یاد رکھیے کہ دونوں جو میں چیزیں بتوار ہو سعودی عرب راہیل شریف جس طرح فوج کا کمانڈر پاک فوج کے جنرل فوجیوں کو قرائے کی بندوکیں بنانا شاہ عبدالعزیز میٹل دے دینا ان کے لئے بڑے بڑے عزازات حاصل کرنا یہ جنرل باجبہ سمیت تمام لوگ عرب شہزادوں کے اسی لئے زیادہ قریب ہوتے ہیں اب اس کی بڑی وجہ دیکھیں انہیں نوکری کے بعد ایک اور نوکری کرنی ہوتی اور وہ بھی عربوں ہیں اس لئے ان لوگوں کو ضرور چاہیے دوسرا سعودی عرب کا اس وقت امریکہ کے ساتھ پنجاز مائل شروع ہے اوپر کے معاملات میں روس کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہے اور سعودی عرب کو آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو مدد بھی چاہیے تو یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح عمران خان پر ایک ایسا عسان کریں چاہتے ہیں بلکہ سوری تاکہ انہیں جو عمران خان کو حکومت ملے تو اس میں ایک بڑا اہم کردار یہ کہہ ہم نے عمران خان کو حکومت دلوائی میں آپ کو ماضی کی مثال دے دیتا ہوں میاں نواز شیف صاحب جلا وطنی میں عرب شہزادوں کی گرنٹیوں پر ذلفکار لی بھوٹوں کی پھانسی کے وقت لیبیا کے جہاز موجود ہوا کرتے ہیں ہمیں بلکہ بھی اب حالی میں دیکھیں سری لنکا کا جو صدر راجہ پاک سے جب بھاگا تو سیدھا سعودی عرب کیونکہ ان لوگوں کا ترقی پذیر ممالک میں بہت بڑی اہمیت ہے کل انہیں بھی ضرورت پڑھ نہیں دوسرا ان طاقت ان کے ہاتھ میں رہتی ہے اب اس وقت عمران خان کی حکومت جب واپس آئیں گے تو سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ اس کا حل بھی محمد بن سلمان چودہ عرب ڈالر ساتھ لائے گا یہ سعودی عرب سمیت تمام ریاستوں کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی فوج پاکستان کے پاس بہادر بھی ہیں دلیر بھی ہیں اسلام کے نام پر جان بھی قربان کرتے ہیں مجاہدین میں لیکن سب سے بڑا کرن کے پاس ایسے جرنیل بھی موجود ہیں جو اچھی رقم ملے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اسی لئے چاہے اپنے ملک میں سیکیورٹی کے حالات جیسے ہو کہ الیکشن نہ کروا سکے لیکن قطر میں فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے نکل جائیں گے جسنا وہ محلے میں ٹچے کی لوگ عزت کرتے ہیں بعض اوقات کے گلے نہ پڑ جائیں اس سے اتنا کچھ لالچی ماضی کے جرنیل یہ کام کر چکے ہیں انہیں دھمکیاں بھی دے چکے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ورنہ مل جائیں گے تو مجبوراں بھی انہیں چلنا پڑتا ہے طاقتور فوج یاد رکھیں سعودی عرب کے اور تمام عرب مالے کے حق میں ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ کو پتا ہے برادر بھی ہیں اہلن و سہلن بھی ہیں تو وہ بھی چیزیں بھی ساری میٹر کرتی ہیں تو یہاں پر ایک بڑا اہم کردار ایک اور آصف زلی زرداری کا پیپلز پارٹی کا رجیم چینج آپریشن میں معاملات جب حل تیہ ہوئے تو اس میں ایک معاملہ آرمی چیف کی تائناتی کہا تھا نئے آرمی چیف اس پر آصف زرداری جنرل محمد عامر جو اس کے ملٹی ڈی سی رہ چکے ہیں انہیں لگانا چاہتے تھے اس پر انہوں نے کہا تھا اب ہمارا ساتھ دے نئے آرمی چیف لگائیں تاکہ جب بلاول کی باری آئے وزیراعظم کی تو مدد کرے وہ آرمی چیف آصف زرداری کی زندگی کے تو خواب بلاول زرداری بھٹو کو بلاول زرداری بھٹو کو وزیراعظم دیکھنا ہے اسے پورا کرنا ہے تو رجیم چینج کی آپریشن کی رات بھی اسی لئے اس نے امران خان سے رابطہ کیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ابھی بھی آپ کا ساتھ دے کے نواز شیف صاحب سے ہٹ سکتے ہیں جو غیر روایتی اتفاق ہے امران خان نے انکار کیا پھر انہوں نے مشہور کر دیا جی کہ ملک ریاض کے توسط سے بلاول نہیں مان رہا بلاول کی اپنی حالت پچارے کی دیکھیں وہ زیاء الحق کے روحانی بیٹا کہتے کہتے اس کا جا کے منشی لگا ہوا ہے وہ نہیں مان رہا بلاول اب میجر جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے انہوں نے امران خان سے جو انہوں نے رابطہ ہوا اس پہ صاحب ظاہر ہے اب تمام باتیں سامنے آ رہی ہیں تو میں بھی بتاتا ہوں گلکار سلمان احمد کے حوالے سے فوج کے جنرلوں سے اس کے کافی مراسم ہیں اس نے ایک ویڈیو پیغام بھی دیا ہے اپنا کہ جنرل صاحب پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں ظلم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کون کر رہے ہیں امران خان پر ایون کے قاتلانہ حملہ تک ہوا تو آپ کا فرض بنتے ہیں آپ آئیں اور یہ تمام معاملات ٹھیک کریں اس سے بھی جو بڑی بات سلمان احمد نے کی ہے وہ یہ کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر دو گھنٹے کی میٹنگ مجھے کا سلمان آپ ہمارا اساسہ ہیں پوری کوشش کروں گا ون ون سیچویشن بناؤں اور اب وہ ون ون سیچویشن کا وقت آیا ہے دیکھیں اسی لئے انہوں نے ایف آئی آر میں نام نہیں شامل ہونا دیا اس کا یہاں پر لیکن ایک بہت بڑی غلطی کر گئے کیونکہ عمران خان نے اس ایف آئی آر کو اس لئے ریجیکٹ کر دیا اور یاد رکھیں کہ یہ ایف آئی آر ایک بہت بڑا ٹائم بوم بنے گی کیونکہ عدالت بھی اس کا حکم دے چکی ہے اور موقع واردات سے بندہ بھی پکڑا جا چکا ہے تو عمران خان کی حکومت کی آنے کی دیر ہے یہ ایف آئی آر دوبارہ کھل جائے گی اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ ایک آپشن تو موجود ہے کہ وہ اپنے افسر کو بچائیں اور یا پھر سرنڈر کر دیں لیکن وقت ان کے پاس بڑا کام ہے کھیلنے کے لئے جو مجرم نوید کے لئے دیکھیں اس کے لئے انہوں نے پلیٹ فرم بنائے دیکھیں ذرا میں آپ کو ابھی ماضی سے بتاتا ہوں وہ پکڑا گیا مارا نہیں گیا اس کی انہوں نے ویڈیوز بھی بنا دیں ماضی میں انہوں نے یہی واردات کیا لیاقت علی خان کے ساتھ جب اس کا قاتل لیاقت علی خان کا سید اکبر اس وقت بجائے پکڑنے کے اس کو وہیں مار دیا تھا تو یہ معلومات دیکھیں چار بیٹے اور بیوی اس کی سید اکبر کی گھر میں تھی بیوہ اس کی سوری وہاں انہوں نے تمام سہولتیں ملتی نہیں ان کا بہت بڑا گھر میرے حال میں 86 ہے 9 سال کی عمر اس کے بیٹے کی بھی اس کی بیوہ نے وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ سے شادی بھی کر لی تھی اور اس کے پانچ آگے مزید بچے بھی پیدا ہو گئے اور جو باقی تین تھے وہ امریکہ میں سیٹل ہو گئے مارنے والے کی میں بات کر رہا ہوں اور بڑے ٹھیک تھاک قسم کی امیر لوگ کیونکہ سید اکبر جو تھا وہ افغانستان میں بریٹش انڈیا کا اس وقت جاسوس کے طور پر کام بھی کرتا رہا اب لیاقت علی خان آپ کو پتہ چوائس تھی روس جانا ہے امریکہ جانا ہے روس جانا ہے روس کی سے جھکاؤ تھا لیکن امریکہ کا ایجنٹ جرنل عیوب خان یہاں موجود تھا بنا جس نے پشاور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروانی تھی وہ پشاور سے سوری لاہور سے پشاور آنے والے جہاز میں ایک عجیب و غریب حادثے میں پورا جہاز جیلم کی پہاڑیوں میں اور بچارے ڈی آئی جی صاحب بھی وہ رپورٹ بھی اور جہاز بھی سب کچھ بھی ہی خاتا البتہ شہید وزیراعظم لیاقت علی خاندان کا کیا حال ہوا وہ میں پھر کبھی کسی اپیسوڈ میں تفصیل سے بتاؤں گا لیکن سید اکبر کی یہ جو بیوہ تھی یہ ساڑھے چار سو روپیا پینشن ایک سو چھ سال کی عمر تک لیتی رہی کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے انہوں نے نوازا گیا اب عمران خان نے دیکھیں ان لوگوں کا کس طرح ان کی سیاست روکی کہ نو ہلکوں میں انہوں نے کہا جی الیکشن کروائیں کمزور ہلکے نکالیں خان نے وہ سب پہ الیکشن لڑک ان کی سیاست نہ کام کر دی اب عمران خان نے اسلام بات کو داخلی اور خارجی راستوں سے پاکستان سے بلکل الگ تھلا کر دی ہے اور یہ دیکھیں میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید عمران خان وہ ارطرالڈراما جو ہے ارطرالغازی وہ لائے تیسی لیے خود بھی دیکھا ہوگا اس میں بھی دیکھیں وہ بڑے ٹیکٹ سے جنگی تھا ہے قلعہ فتح کرنے سے پہلے محاصرہ کرنا دشمن کا گھیرہ تنگ کرنا سپلائی لائن روکنا تو آج ان کی تو ٹوٹل بائیس کلومیٹر کی حکومت ہے وہاں ان کے گر تو گھیرا بہت بری طرح تنگ ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ اہم لوگوں کے ضمیر بھی جاگ رہے ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کچھ لوگوں کہہ رہے ہیں پچیس نومبر سے پہلے شاید بالویس لیکن ایسا نہیں ہوگا میرا نہیں خیال جائیں گے میں تو جب تک وہ چھڑی ٹرانسفر اپنے ہاتھ سے نہ دیکھو میرا دل نہیں مانتا لیکن عمران خان نے اب آریف الوی صاحب کو جو سپریم کمانڈر ہیں اس کے فوج کے انہیں بھی خط لکھا کہ دو فوجی افسران ڈی جی ایس پی آر اور ڈی جی ای ایس آئی نے کس طرح ایک سیاسی پریس کانفرنس پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کو نشانہ بلایا آپ کو یہ حدودوں کے یود کا تیین کرے اپنا اس میں دیکھیں آپ سپریم کمانڈر ہیں کیونکہ اس وقت عمران خان کی پوزیشن مضبوط ہے لانگ مارچ جمرات وزیر آباد وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے گولیاں چلی تھی اور اس میں فیصل آباد سے لے کر آگے تین مارچ تین مارچ جو ہے وہ کے پی کے سے آئیں گے تو اس طرح دونوں صوبوں سے جو مارچ پنڈی پہنچیں گے وہاں پر ایک اورڈی پہلے سے ایک بہت بڑا اجتماع صحافی تو چلے وہ پرانی سیاستدانوں کے بینیفیشری ہیں انہیں فائدہ ملتا رہا مال و دولت ملتا رہا عدے ملتے رہے کچھ کا تاثب ہے کچھ کی نفرت ہے کیونکہ تجزیہ غلط ہوتے ہیں وہ عمران خان کو سمجھانے ہی کوشش کرتے ہیں وہ سارا الٹا ہوئے کیونکہ عمران خان ایک غیر روایتی سیاستدان نکلا تو وہ بوکھلات میں الٹی سی دی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں اب دیکھیں علاقے خلفائے راشدین پر جب ازام لگے وہ عدالتوں میں پیش ہوئی یہاں پر یہ ایک افسر کو عدالت میں نہ پیش کرنے پر کیسی کسی دلیل گھڑتے رہے یہ صحافی عمران خان پر حملے کا انہوں نے کہا جی کہ یہ نفرت ہے وہ بندے نے جگی نفرت تو وہ نفرت عاصف زرداری بلاول بھٹو یہ شریفوں کے نواشی شباشی مولانا صاحب انہ سے نظر نہیں آئی انہیں تو زیادہ سے زیادہ جوتی مارے گئے عمران خان کے تو کسی دیکھے مخالف پر کبھی گولینی عمران خان نے ماری پتھر نہیں مارا حکومت جو عمران خان کی گئی تشدد بھی عمران خان کے بندوں پر ہوا اف آئی آنے بھی عمران خان کے بندوں پر کٹی ان کی حمایتیوں پر کٹی بندے بھی ان کے اٹھائے گئے ان کے بندے بھی ان کے ننگے کیے گئے حالانکہ فاشی کے مقدمہ تو عمران خان پر ہونا چاہیے جس نے سارا سسٹم ننگا کر دیا لوگوں کی پھیلائی ہوئی دیکھیں انہوں نے ساری عمران خان کے کافلے پر بھی حملہ ہوا اور یہ کہتے ہیں جنہاں فرد عمران خان پھیلارہ ہے اور جو لوگ ان چودہ جماعتوں اور چند صافیوں کو انٹی اسٹیبلشمنٹ ساری زندگی سمجھتے رہے وقت آیا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں تھے یہ تو ان کے پیر دھو کے پی رہے ہیں اس وقت فیفت جنریشن کے انہوں نے جو کہ بڑا اہم حصہ ہے فیفت جنریشن بڑی اچھی اس میں یہ تھے کہ یا تو آپ کنونس کرتے ہیں لوگوں کو یا کنفیوز کرتے ہیں انہوں نے اس فیفت جنریشن کو اسی طرح استعمال کیا کہ بد کردار کرپٹ جو ہمارے سیاسدان ہیں آج بھی ایک نسل کے تھوڑے سے لوگوں کے سامنے ابھی بھی وہ مجاہد ہیں کیونکہ عمران خان نے لیکن ان کے اوپر دیو جو منافقت کی چادر تھی وہ اتار کے پھینک دیئے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد تین دن بعد انہوں نے یاد آ رہا ہے کہ سابق وزیراعظم پر اف آئی آر نہیں کٹ تین ہفتے انہوں نے لگے آزم سواتی کو پاکستانی شہری سمجھنے بھی اور دو ہفتے نے ہو چکے ابھی تک عرشت شریف کا جو خط ہے اس کی والدہ کا علماری سے نکال کر پڑھنے کے لیے اب دیکھیں نا یہ چیف جسٹس نے بڑا سخت بیان اس نے کرنی تھی اف آئی وہی غائب پھر حکومت کی مدیت میں ایک دو نمبر سی اف آئی آر سے بناخنہ پوری کر دی اور اس کیو ون ون ٹو ٹو کے جو بندے ہیں ان سے زبردستی ویڈیوز بنوارے ہیں پہلے ان کا پلان یہی تھا کہ وہ فورن سے پہلے حملہ آور کا بیان چلا دیں کہ یہ سب مذہبی اور شدت پسندی ہے وہ بیانیاں بری طرح فلاپ ہو گیا وہ پتہ چلا وہ تو نماز اس کو کلمہ نہیں پچھا رکھا تھا تو اب ان کے بیان بدلنے شروع ہو گئے جی گورنمنٹ اسپتال سے میڈیکل کیوں نہیں کروایا جی گولی تو لگی نہیں یہ سب ڈراما ہے لیکن اصل سوال جو ہے وہ یہ کبھی پوچھیں گے نہیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے ظلہ بولان میں جو بچوں اور لڑکوں کو اس وقت ہوا کر رہے ہیں وہ کون ہے لیکن وہ جو پوچھیں گے ویگو ڈال آپ کے پاس آ جائے گا اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ